عالم اسلام کی واحد نیوکلئر پاور پاکستان کی حالت ہیٹی سے بھی بطر پاکستان ترقی پذیر سے کم آمدنی والے ممالک کی صفوں میں شامل ہو چکا پھر بھی سب ہی اپنا اپنا لسٹ لنے میں مصروف امتیاز عالم کا ہنگامہ خیز قالم یو ان ٹی پی کی انسانی ترقی کے اشاریوں یعنی ایچ ٹی آئی انڈیکس پر دوہزار تئیس سے چوبیس کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کا شمار اکسو ترانوے ممالک میں اکسو چونسٹوے نمبر پر ہے اور اب یہ ملک درمیانے ترقی پذیر ممالک کی برادری سے خارج ہو کر کم آمدنی والے بتیس ممالک کی صفوں میں شامل ہو چکا ہے جہاں اچھی زندگی گزارنی کی گنجائش ہے نا تعلیم کی نا تعلیم کی نا روزکار کی اور نا انسانی گزر بسر کے سامان کی سینئر صحافی امتیاز عالم اپنے کولم میں لکھتے ہیں کہ مسلم دنیا کی واحد نیوکلئر پاور اور سب سے بڑی فوجی قوت کی حالت انسانی ترقی کے اشاریوں پر تباہ حال ہیٹی سے بھی بتر ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے جلاسوں پہ جلاس کیا جا رہی ہے لیکن کسی ایک جلاس سے بھی یہ خبر نہیں آئی کہ انسانی ترقی کی مختوش تر ہوتی سورتحال پر بھی غور کیا گیا نئی سمیوں کے کئی ہگامہ خیز جلاس ہو چکے لیکن کسی ایک جلاس میں مجال ہے کہ کسی رکن نے انسانی ادم سلامتی کو موضوع بحث بنایا ہو وہ جو تمام مسئلوں کے حل کے لیے آئینی دائروں سے معورہ اور وفاقی اور صوبائی داروں سے بالتر سپر کانسل یعنی ایس آئی ایف سی بنائی گئی ہے اس کے کسی جلاس کی کسی کاروائی میں انسانی سلامتی کی تباہ حالی پہ سلامتی کے اجارہ داروں نے چند لمحوں کے لیے غور کیا فکر ہے تو عمرہ کے استحصالی غلبیں اور ان کی سلامتی کے اداروں کی کلی حکومت کی بس ایک ہی نوید ہے کہ خدا خدا کر کے آئی ایم ایف اگلے پروگرام کے لیے راضی ہوا لگتا ہے لیکن پہلے سے سخترین شرائط کے ساتھ پاکستان کی قرض خور ریاست اور عمرہ کی کرایا خور معیشت کو دست نگری کے بہرام کو برکرہ رکھنے کے لیے اگلے تین برس میں بہتر عرب ڈالرز کے نئے قرضے درکار ہوں گے جبکہ اس وقت کل قرض سن 2006 میج 37 عرب ڈالرز سے بڑھ کر 131 عرب ڈالرز سے بڑھ گیا ہے جو اگلے تین سال میں مزید بڑھ کر 203 عرب ڈالرز سے کہیں زیادہ ہو کر معیشت کے لیے سوہانے روح بن جائے گا علمیہ یہ ہے کہ نواز شریف کی تصویر کے ساتھ خوراک کے نگے بانت تھیلے مستحقین میں تقسیم ہونے سے پہلے ہی منتخب عورہ کی حوض کی نظر ہو گئے خیراتی پروگراموں بشمول بینظیر انکم سپورٹ پروگرام یعنی کہ با خیراتی مداد یا تحریک انصاف کے حساس پروگرام سے تو عشق شوئی بھی نہیں ہو پائے گی کسی حقیقی غریبی ہٹاؤ پروگرام اور پائدار انسانی ترقی کے ٹھوس عوامی ترقیاتی پروگرام کے بغیر مفلسی کے بوش تلے آبادی کی اکثریت و دم توڑتی نظر آئے گی ہے لیکن عمرہ کی شکم کا جہنم بھرنے والا نہیں اس طبقاتی تفریق میں ایک طرف یورپین ترس کے محفوظ محلات اور دوسری جانے مفلوک الحال لوگوں کی ہر طرح کی شہری سہورتوں سے محروم غیر محفوظ کچھی بستیوں کے پھیلتے جنگلوں میں آگ پھیلنے کے سوا کچھ ہونے والا نہیں کہ خزانہ تو فقط کرز اور اس کے سوت کی ادائی میں ختم ہوتا رہے گا اور پبلک سیکٹر ترقیاتی پروگرام پرائیوٹ پبلک پارٹنرشپ کے لعبادے میں منڈی کے استحے کا لکمہ بجھ جائے گا جبکہ ترقی کی نمو اگلے تین برس میں بمشکل آبادی کی نمو کے برابر ہو پائے گی تف ایسی سیاست پر جو حکمتکاروں کے ہاتھوں بانج اور شرم سار ہوئی اور جسے عوام کی خبرگیری کے بجائے سوائے اپنے اپنے گروہی مفادات کی تسکین کے لیے فروہی جھگڑوں سے فرصت نہیں ان حالات میں سبھی فریق ادارتی ہوں یا سیاسی پاکستانی سماج کو کھووے یعنی امیق دلدل سے نکالنے کے بجائے اپنا اپنا لچ تلے میں تند رہی سے مصروف ہیں تو پھر تیرا کیا بنے گا کالیا ایسے میں پھر سے میدان میں اترا بھی ہے تو ایک اور اپوزیشن محاص جو سویلین آئینی اور پالیمانی اور وفاقی بالادستی اور انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے پہلے سے دندنات بہران کے سمندر میں سونامی بپا کرے گا ماضی میں بھی ہم نے ایسے کئی جمہوری محاص بنتے بگڑتے دیکھے ہیں جو حصہ بخدر جسا پا کر تاریخ کے دھیر میں کہیں گم ہو گئے تحریک انصاف کی اگوائی میں جن پانچ جماعتوں نے جو محاص تشکیل دیا ہے اس کی برکت سے جمہوری منشاہ تو کچھ واضح ہوئی ہے جس کا بنیادی مقصد مقتدرہ کے اختدارِ آلہ کا خاتمہ ہے اور عوام کی حکمرانی کے گمشدہ باپ کو قومی ایجنڈے پہ لانا ہے کیا اسی طرح کے نکات پر ایم کے چھبس نکاتی ایجنڈے میں شامل نہیں تھے کیا چارٹر آف ڈیموکریسی کا علامیہ اسی جمہوری مقصد کا امین نہیں تھا لیکن سب نے ایک ایک کر کے ان علامیوں سے روگردانی نہیں کی تھی آخر کب تک یہ سرکست شلتا رہے گا جبکہ ہر کوئی اس پر متفق ہوا لگتا ہے کہ کافی ہو گیا اب بس کرو سیاسی استحکام لائے بنا کچھ چلنے والا نہیں اور یہ کسی ایک فریق یا ادارے کے بس میں نہیں لیکن اگر بھیڑیوں کی خواب غفلت میں ایک دوسرے پر چھپٹنے کی طرح کی جبلت سے جان چھوڑا لی جائے تو باری باری اسی کھوکلی سبیلین تنخواہ پہ سبر شکر کرنے کی زلت سے چھٹکارہ مل سکتا ہے سیاسی مخاصمت کے اس بے سمر ماحول میں پیپلز پارٹی کے کونے میں لگے چیئرمن بلاول بھٹو کی رگے جمہور پھڑکی ہے تو اپوزیشن اور حکومت کو اس پر کاندھرنا چاہیے ذلفکار علی بھٹو کی اس برسی پہ بلاول بھٹو نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے تشنا تکمیل احد پر عمل کرنے کی یادلاتے ہوئے سیاسی ادم استحکام کو ختم کرنے کے لیے سیاسی مخالفین کے مابین میساق مسالحت کی تجویز پیش کی ہے لیکن یہ میساق تب ہی ہو پائے گا جب متاثرہ فریق یعنی عمران خان اور ان کی جماعت کی جائز شکایات کو منصفانہ اور جمہوری جذبے سے سنا اور ممکنہ طور پر حل نہیں کیا جاتا پارلیمنٹ کی بالا دستی کے لیے تحریک انصاف کے اپوزیشن محاس نے جو نکات اور مطالبات پیش کیے ہیں ان میں سوائے دوبارہ نئے انتخابات کے کوئی ایسا مسئلہ نہیں اس میں سوائے دوبارہ نئے انتخابات کے کوئی ایسا مسئلہ نہیں جسے جیسی کیسی موجودہ پارلیمنٹ ہے اس میں بیٹھ کر سب باہم مل کر حل نہیں کر سکتے نئے انتخابات کی جگہ متبادل کے طور پر ایک طاقتور پاریمانی کمیشن ان تمام حل کو جہاں نتائج تبدیل کرنے کا الزام ہے پر صوبہ کرفتاری سے پیش قدمی کیوں نہیں کر سکتا سال گزرنے کو ہے وہ تمام سیاسی کارکن جونومی کے ہنگاموں میں ملوث پائے گئے ان کو رہا کیوں نہیں کیا جا سکتا اور عمران خان اور پی ٹی آئی کے قیادت کے خلاف تھوک کے حساب سے بنائے گئے مقدمات واپس اور سنگین الزامات والے مقدمات میں ان کو زمانتوں پر رہا کیوں نہیں کیا جا سکتا متحارف سیاستدان ایک وسیطر میسا کے جمہوریت جس میں پارلیمانی بالا دستی توپ پر ہو اور میسا کے معیشہ جس میں انسانی ترقی اور سلامتی بنیادی انصر ہو پارلیمنٹ کے جنڈے پر لا کر کیوں قومی اتفاق کے رائے پیدا نہیں کر سکتے وگر نہ مارا گھٹنا پھوٹی آنک کے مسادق یہی توفانے بےہودہ سیاست چلتا رہے گا لگے رہو منہ بھائی ہم جمہوریت کے مارے کر بھی کیا سکتے ہیں